اسلام علیکم جناب آج ہم ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈرائیونگ لائسنس جرمنی میں ڈرائیونگ لائسنس کس طرح حاصل کیا جاتا ہے جرمنی میں ڈرائیونگ لائسنس لینا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اس کے لئے آپ کو بہت سے پروسس کے تھروں جانا پڑتا ہے ہم آج آپ کو جو ہے نا ان پروسس کے تھروں ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کن کن طریقے سے کون کون سے آپ کو سٹیپس لینے پڑتے ہیں اور آپ جو ہیں ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں باقی جو لوگ دوسرے ملکوں سے جرمنی میں آتے ہیں ایشن کنٹری ہو گئے یا کسی اور جگہ سے بھی آتے ہیں تو ان کا جو موجودہ اپنے ملک کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے وہ یہاں پہ چھے مہینے کے لئے ویلیڈ ہوتا ہے چھے مہینے کے بعد آپ کو یہاں کا لائسنس لینا پڑتا ہے ایسے میں کہوں کو کہوں تو آٹے میں نمہ کے برابر جو ہے نا اس کو ایگزیمشن ہوتی ہے ڈرائیونگ لائسنس کنورٹ کراتے ہوئے تو ساتھ رہی ہے ہمارے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں ہم نے آپ کو ان کے اس کے سٹیپس بتانے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے سٹیپس بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی ہم جو ہے نا یہاں پہ ایک لیک کی سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج موسم بہت ہی پیارا نکلا ہوا ہے سورج بھی نکلا ہوا ہے بہت اچھا اور بلیو سکائی لگ رہا ہے بہت اچھی اسی فیلنگ ہیں یہاں پہ ہم لیک کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت ہی نیچرل سی فیلنگز آ رہی ہیں سب سے پہلے جو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ کو پروسس کے تھوڑ جانا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ کو ڈرائیونگ سکول میں جو ہے نا ریجسٹرڈ اپنے آپ کو کروانا پڑتا ہے ڈرائیونگ سکول کوئی جرمن ہو کوئی ڈیفرنٹ ملکوں سے بھی لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں فار ایکزیمبل ترکش لوگوں نے ڈرائیونگ سکول کھولے ہوئے ہیں اسی طرح عربیق لوگوں نے ڈرائیونگ لائسنس کھولے ہوئے ہیں کوئی بھی ڈرائیونگ لائسنس کا سکول ہو تو آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے سکول میں جو ہے نا ریجسٹریشن کروانے ہیں اس میں آپ کو اپنا پاسپورٹ اپنی آئی ڈی وغیرہ دینی ہوتی ہے اور اس کی آپ کو فیس دینی ہوتی ہے ڈرائیونگ سکول کی سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ڈرائیونگ سکول میں ریجسٹرڈ کروانا ہے کوئی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو دوسرا پروسس ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ہیلتھ این سیفٹی فسٹ ایڈ کی جو ہے نا ٹریننگ لینی ہوتی ہے فاسٹ ایڈ کی جو ٹریننگ ہے اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لیت سے خدا نخواستہ آپ نے گاڑی پاس کر لی اور کوئی اچانا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس سلسلے میں آپ جو ہےنا کیا کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کسی کی سانس رک گئی ہے کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے اس کو کسی طرح فاسٹ ایڈ کی پٹی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ کو سکول میں بیٹھ کے جو ہےنا وہ سکھاتے ہیں فاسٹ ایڈ آپ کا ہو گیا اس کے بعد آپ کو جو ہےنا سکول والے at the same time آپ کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں اس اپلیکیشن میں آپ کے theoretical exam کی جو ہےنا preparation ہوتی ہے وہ آپ نے theoretical 1300 question ہے تقریبا more or less کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم وہ آپ نے prepare کرنے ہیں application کے تو وہ basically exam type ہوتا ہے چار multiple choices question ہوتا ہے انگلیش میں دے سکتے ہیں آپ Turkish میں دے سکتے ہیں Arabic میں دے سکتے ہیں اور German میں بھی دے سکتے ہیں زبان کی بات کر رہا ہوں ان زبانوں میں آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ نے theoretical exam کو جو ہےنا prepare کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ prepare ہو جائیں ایک مہینہ لگے دو مہینے لگے تین ہفتے لگے کوئی مسئلہ نہیں یا آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ نے کتنے عرصے میں جو ہےنا تیاری کر لیے اس کے بعد آپ جو ہےنا جا کے theory کا exam پاس کر لیتے ہیں exam پہ آپ register کرتے ہیں school والے آپ کی help کرتے ہیں وہ آپ کا exam book کرتے ہیں اور آپ جا کے وہاں پہ اپنا theory کا exam دیتے ہیں جو اپنے application کے طرح یاد کیا ہوا ہوتا ہے آپ نے prepare کیا ہوا ہوتا ہے جب آپ اپنے theory کا exam پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد جو final step آتا ہے وہ سب سے اہم ہے sorry میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا جب آپ first aid لے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو eye test بھی کروانا پڑتا ہے eye test بھی very important ہے آپ نے eye test کروانا ہے first aid لینے نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ نے theoretical exam پاس کرنا ہے اس کے بعد جو final step ہے اس کا میں سمجھتا ہوں وہ ہے practical exam کا practical exam میں جو آپ کا driving school ہوتا ہے وہ آپ کو tutor examiner یا کوئی بھی ہو وہ آپ کو arrange کر دیتا ہے آپ اس کے through driving کی classیں لیتے ہیں classیں لینے کے بعد جب آپ کا tutor کہتا ہے کہ آپ ابھی تیار ہو تو آپ practical exam کے لیے وہ پھر آپ کا exam book کر دیتا ہے office میں decora کے through ہو یا chuf کے through ہو یہ دو organization ہیں ان کی جن کے through آپ جو اپنا exam دے سکتے ہیں آپ کا test book ہو گیا test book ہونے کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا جا کے ایک دن آپ کا آتا ہے اس دن آپ نے جو ہے نا جا کے exam دینا ہوتا ہے اب یہ process تو اتنا کوئی difficult نہیں ہے آپ نے جو ہے نا school میں registered ہونا ہے آپ نے first aid لینی ہے آپ نے اپنی آنکھیں test کروانی ہے اس کے بعد theory کا exam پاس کرنا ہے theoretical کی تیاری کر کے exam پاس کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے practical میں جانا ہوتا ہے یہ process اتنا difficult نہیں ہے لیکن اس کے اوپر بہت time لگ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک سال کے قریب لگ سکتا ہے تقریباً جیسا کہ ہمارا بھی تقریباً اتنا ہی لگائے recently ہم نے پاس کیا ہے اپنا exam الحمدللہ تو ہمارا بھی time تقریباً اتنا لگا تھا لیکن اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں اس پر آپ کو focus رہنا پڑتا ہے اور آپ اگر fail بھی ہو جائیں کیونکہ practical exam میں بہت chance ہوتا ہے آپ کو fail کر دیا جاتا ہے پہلے exam پہ دوسری attempt پہ تیسری attempt پہ even کہ جب یہ بندے کے لئے بہت this heart situation سے ہو جاتی ہے کہ بندہ جوہنا اپنا temper lose نہ کر دے تو آپ لگے رہیں پیسہ بھی خرچ ہوگا تو میں ایک estimate کہوں گا آپ کو جوہنا estimate اس کے اوپر کتنی خرچہ آ جاتا ہے میں اگر کہوں تو between دو ہزار سے تین ہزار یورو لگ جاتا ہے کسی next time یا کسی اور topic میں ہم آپ کو اس کا price breakdown کے بارے میں بتائیں گے تو اس کے through جوہنا آپ جوہنا سیکھ جائیں گے کہ اس کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اہم point ہے اگر آپ کے پاس کوئی question ہے تو آپ کوئی چیز میں نے miss کر دی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں اس کو بھی تھوڑا سا elaborate کر دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یہی جی رہی تھی جو میجر ہم نے distance کر دی ہیں جی جی تو باقی اگر viewers کو کو کوئی بھی question ہو تو ان ڈیٹیل ہمیں وہ write کریں تو ہم اپکورس ہیدھر ہی ہیں تو ہم جو بھی question ہوگے ان کو rapta کرتے جائیں گے تو وہ ہم آپ کو اس طریقے سے explain کریں گے انشاءاللہ thank you